تو یہ جو ابھی آپ کو بریج نظر آ رہا ہے یہ انیس سو چھیاسی میں دو مرتبہ ٹوٹ کر کے گیرا تھا کیونکہ یہ لوگ جو بریج بنا رہے تھے یہ بریج اس درگا شریف کے گمبت کے اوپر سے بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور اللہ کے ولی کی وہ زندہ کرامت لوگوں نے دیکھی اور دو دو مرتبہ ٹرائے کرنے کے باوجود بھی درگا شریف کے اوپر سے یہ بریج بنا ہی نہیں سکے آخر میں یہ لوگ تھک ہار کر کے بازو سے انہیں راستہ بنانا پڑا تو چلی اس درگا شریف کے بارے میں چند باتیں جانتے ہیں اور یہاں کی زیارت بھی ہم کرتے ہیں معجز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پیس سے ایک درگا شریف کے ویلوگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں ہمارے ملک انڈیا کی ریاست ویسٹ بنگال میں اور ویسٹ بنگال کا جو کیپیٹل سٹی ہے کلکتہ تو کلکتہ میں ہم موجود ہیں کلکتہ میں ایک علاقہ ہے جسے ہیسٹنگ کہتے ہیں تو ہیسٹنگ میں ایک بارگاہ موجود ہے یہ تو یہ بارگاہ ہے حضرت سید علی شاہ بابا رحمت اللہ علی کی اور اس سفر میں میرے ساتھ ہیں میرے بڑے بھائیں طیب رحمان صاحب تو چلی درگا شریف کے اندر چلتے ہیں سیارت کرتے ہیں جو بھی حضرت کی کرامتیں ہیں ہسٹری ہے شجرہ ہے تمام باتیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے کوشش کروں گا اس ویڈیو میں انٹرک بنے رہی ہیں ناظرین حضرت سید علی شاہ مداری رحمت اللہ علی کی ہسٹری پر کوئی بک موجود نہیں ہے لیکن درگاہ شریفی کی پلرز پر حضرت سید علی بابا کی چند معلومات لکھی ہوئی ہیں وہی معلومات میں آپ کے ساتھ شیک کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا ناظرین حضرت سید علی بابا کی یہ درگاہ کلکتہ کی ایک مشہور و معروف درگاہ ہے اکثر لوگ یہاں پر بڑی عقیرت و محبت کے ساتھ حاضری دینے کے لئے آتے ہیں خصوصیت کے ساتھ جو بے اولاد ہیں وہ یہاں پر آ کر کے اولاد کی منت کرتے ہیں تو اللہ تعالی حضرت سید علی بابا کے صدقے سے انہیں اولادیں آتا کرتا ہے جو بیمار ہیں انہیں شفاہ آتا فرماتا ہے البتہ ہر نیک اور جائز مراد حضرت سید علی بابا کے در پر پوری ہو جاتی ہیں بڑی عقیرت کے ساتھ دور دور سے ناظرین یہاں پر زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں ناظرین حضرت سید علی بابا کے پیر و مرشد کا نام حضرت سید محمود ثانی مداری رحمت اللہ علیہ ہیں اور حضرت سید علی بابا سلسلہ تیفوریہ مداریہ کے بزرگ ہیں اور آپ کا سلسلہ مداریہ آپ جانتے ہیں حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ سے جا کر کے ملتا ہے ناظرین حضرت سید علی بابا جو ہے حسنی حسینی سید ہے سبحان اللہ تو سعدات کی بارگاہ ہے یہاں پر حاضی دینا شرف کی بات ہوتی ہے ناظرین حضرت سید علی بابا کی ولادت یعنی آپ کی پیدائی جو ہے ایک ہزار بتیس ہجری میں ہوئی یعنی ٹاؤزن ٹھٹی ٹو ہجری اسلامی کیئر میں ہوئی اور آپ کا وسال باکمال جو ہے گیارہ سو اٹھارہ ہجری یعنی لوین ایٹین ہجری اسلامی کیئر میں ہوئی اور آپ کی کل عمر جو ہے ایٹی سکس یئر کی ہوئی تھی اور آج چودہ سو چوالیس ہجری چل رہی ہے تو آج آپ کے وسال کو تین سو چھبیس یعنی تری ٹوینٹی سکس یئر ہو چکے ہیں تو آپ کی درگاہ تقریباً ساڑھے تین سو سال پرانی ہے ناظرین حضرت سید علی بابا کی درگاہ شریف کی شہرت کی وجہ ایک یہ بھی بنی کہ نائنٹین ایٹی سکس میں گورنمنٹ نے یہ چاہا کہ یہاں سے ایک بریج بنایا جائے تو پلان کچھ اس طریقے سے تھا کہ وہ بریج جو ہے اس ذرگاہ شریف کے اوپر سے ہوتا ہوا گزرتا تھا تو ان لوگوں نے یہاں کی کمیٹی کے ایک نام آنی اور بریج بنا دیا لیکن وہ بریج جو ہے ٹوٹ گیا پھر دوبارہ بنایا اور دوبارہ بھی وہ بریج ٹوٹ گیا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو بریج جو ہے مزاج شریف کے اوپر سے جو ہوتا ہوا گزر رہا ہے یہ اللہ کے ولی کی بیعت بھی ہیں یہ حسنی حسینی سعادت ہیں تو یہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کو سمجھایا تو وہ لوگ سمجھ گئے اور پھر دوبارہ تیسری مرتبہ جو ہے اس بریج کو درگاہ شریف کے بغل سے ہوتے ہوئے گزارا گیا تو وہ بریج بلکل صحیح سلامت تھا اور آج بھی بلکل صحیح سلامت یہ جو بریج ہے کھڑا ہوا ہے ناظرین یہ جو مزاج شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہی مزاج شریف حضرت سید علی بابا رحمت اللہ علی کی ہے تو ناظرین جب بھی آپ کلکتہ تشریف لائیں تو اس بارگاہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں اس درگاہ شریف کا لوکیشن جو ہے میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ناظرین آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد جوائن بھی کر سکتے ہیں جوائن کا بٹن آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ ہمارے چینل کی ممبرشپ لے سکتے ہیں اور ویلا و اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو بھی اس بارگاہ کی حاضری نصیب کریں اور حضرت سید علی بابا رحمت اللہ علی کے صدقے سے آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں السلام علیکم